قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ جس سے کچھ بھی ناممکن ممکن ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے اس سورہ کے جریے لاخو انسانوں کی تقدیریں بدل دی ہیں لیکن اس کے لئے کامل یقین ہونا اور خلوص دل کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے تو پھر چاہے آپ پورا قرآن پاک پڑھ کر بھی دعا مانگیں گے پھر بھی آپ کا کوئی کام نہیں بنے گا اور نہ ہی حاجت اور نہ ہی مراد پوری ہوگی اور یہ ایک سو فیصد سچائی ہے تو آج جو وظیفہ پیس کر رہا ہوں یہ وظیفہ ایک ایسا نایب توفہ ہے جس سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ عمل ہر کوئی کرنا ضرور چاہے گا کیونکہ یہ وظیفہ ایک بہت متقی پرہجگار درویس کا عطا کردہ عمل ہے وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کو صرف ایک ہی ہفتے میں کامیابی ملے گی یہ عمل کو کم سے کم سات دن یا تو پھر گیارہ دن کر لینا ہے اور یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر تحجد کے وقت کریں گے تو بہت ہی بہتر ہے اور ہر مومن کو یہ وظیفہ کرنے کی عزازت عام ہے تو اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی منصہ کے مطابق کچھ ہو نہیں رہا یا کوئی ایسا مسکل کام یا حاجت ہیں جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو صادی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کو کسی بیماری سے صفہ نہیں مل رہی کسی کو روزگار نہیں مل رہا کسی کو بہت زیادہ کرج ہو چکا ہے کسی کا سوہر نافرمان ہے یا کسی کی بیوی نافرمان ہے یا کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اور جل سے جل اولاد پانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لینا یا کسی کو انٹرویو یا امتحان میں کامیاب ہونا ہے کسی کو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے گھر میں بے سمار برکتیں اور سکون چاہتے ہیں یا دکان یا مکان کا کوئی مسئلہ ہے یعنی یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام پریسانی مصیبت حاجت مراد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین تو آج میں آپ کو جو وظیفہ پیس کر رہا ہوں وہ وظیفہ ایک ایسا نایاب طوفہ ہے جس سے آپ کی زندگی کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور چاہے کیسے بھی مسکل حاجت یا مراد ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ عمل ہر کوئی ضرور کرنا چاہے گا کیونکہ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ بھی عمل ضرور کریں گے تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے تو سورہ یاسین سریب کا یہ عمل آپ صبح فضر کی نماز کے بعد یا رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر آپ چاہے تو تحجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں سب سے بیشت وقت ہیں آدھی رات میں تحجد کی نماز کے بعد اگر اس وقت آپ کے لئے اٹھنا پوسیبل نہیں ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر فضر کی نماز کے بعد کر لینا اب سب سے پہلے آپ پاک صاحب باوجو ہو کر کعبہ سریب کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ جائے اور پھر اپنی جو بھی مراد ہیں حاجت ہیں مقصد ہیں یا کوئی مصیبت یا پریسانی کو دور کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسے رکاوٹے جو آپ کے ہر کام میں بار بار آ جاتی ہیں کوئی کام بن نہیں پاتا تو اس کو دور کرنے کی یا تو کوئی حاجت یا مراد کی دل ہی دل میں نیت کر لے اور پھر تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو زبانی یاد ہو اور پھر سوری یاسین سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھنا سرو کرے اب آپ سب کو بتا دوں کہ سوری یاسین میں کل ملا کر سات مرتبہ مبین لبزہ آتا ہے تو آپ کو یہ عمل ہر مبین پر کرنا ہے تو یہ عمل کا طریقہ پیش کرنے سے پہلے ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ سوری یاسین میں کن کن آیتوں میں مبین لبزہ آتا ہے تو سب سے پہلے آیت نمبر بارہ اس کے بعد سترہ پھر چوبیس پھر سہتالیس پھر ساٹھ پھر انتر اور ستتر تو یہ سات آیتوں میں مبین لبزہ آتا ہے تو آپ کو اپنے قرآن پاک میں یا کسی بھی پنسورہ میں یہ آیتیں جہاں جہاں ہیں وہاں پر ٹک مرک کر دے تاکہ پڑھتے وقت آپ کو کوئی پریسہ نہیں نہ ہو تو جیسے یا پاک صاحب باوجو ہو جائے تو پھر اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے جو آپ کو زبانی یاد ہو اور پھر قرآن پاک یا کسی بھی پنسورہ میں دیکھ کر سوری یاسین سرب کو بسم اللہ سرب کے ساتھ پڑھنا سرو کریں تو آپ جیسے ہی سوری یاسین سرب کو پڑھتے پڑھتے اس کی پہلی مبین پر آئیں گے تو یہاں پر رکھ جائے اور پھر یہاں پر قرآن پاک کی سب سے مسہور آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کند من الظالمین تو یہ آیت کریمہ یہاں پر سو مرتبہ پڑھ لینی اب آپ کو سوری یاسین آگے نہیں پڑھنا ہے بلکہ سوری یاسین کو پہلے سے پھر سے بسم اللہ سرب پڑھ کر پڑھنا سرو کرنا ہے اور پھر اس بار پڑھتے پڑھتے آپ کو دوسری مبین پر رکھنا ہے پہلی مبین پر رکھنا نہیں ہے اب آپ کو یہ دوسری مبین پر بھی آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کند من الظالمین یہ آیت کریمہ سو مرتبہ پڑھ لینی ہے اب پھر سے سوری یاسین سرب کو پہلے سے بسم اللہ سرب کے ساتھ پڑھنا سرو کرے اب اس بار آپ کو تیسری مبین پر رکھنا ہے پہلی اور دوسری مبین پر رکھنا نہیں ہے اور پھر یہاں پر بھی یعنی تیسری مبین پر بھی سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر سوری یاسین کو پہلے سے پڑھنا سرو کریں تو اسی طرح آپ کو ہر مبین پر رکھنا ہے اور سو مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الزالمین یہ آیت کریمہ سو مرتبہ پڑھ لینی تو اس طرح جب آپ سوری یاسین کی آخری مبین یعنی ساتھویں مبین پر پہنچیں گے تو رکھ کر سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں گے پھر جب پہلے سے سوری یاسین پڑھنا سرو کریں گے تو اس بار آپ کو سوری یاسین کی کسی بھی مبین پر رکھنا نہیں ہے بلکہ عام طریقے سے سوری یاسین سلک کو آخر تک مکمل پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے اور پھر آپ نے جیس کام یا حجت یا مراد یا مقصد یا پریسانی کے لیے عمل کیا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھا کر بڑی عزیزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں بس اسی طرح یہ عمل آپ کو لگاتار سات دن یا تو گیارہ دن یا آپ چاہے تو اکیس دن عمل کر لیں انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں کہ پہلے ہفتے میں ہی آپ کو آپ کی مراد یا حجت پوری ہوتے ہوئے نظر آئے گی اللہ اس عمل کی برکت سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ خود بھی تاجب کریں گے بس آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے دل میں جرہ سا بھی شک پیدا نہ ہونے دے بلکہ آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ بے سک اللہ اس عمل سے میری حجت کو ضرور پوری فرمائے گا سوری یاسین کا یہ وظیفہ بجرگانت دن کا سینکڑوں بار آزمایا ہوا عمل ہے اور انہوں نے اپنی حجت مراد پوری کی یہ وظیفہ سوری یاسین کے سب سے پاورفل وظیفوں میں سامل کیا گیا ہے اس کی تاثر بالکل آگ کی طرح ہے کیونکہ اس عمل میں ایک ہے قرآن پاک کا دل اور دوسری ہے قرآن پاک کی سب سے پاورفل اور تیج آیت کریمہ تو اگر یہ دونوں ایک جگہ جہاں جمع ہو جائے تو پھر اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اس کے فوائد اور خواست کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ اور میں کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے آپ کو جب بھی اللہ سے کوئی کام پورا کروانا ہو یا کوئی دلی تمنا پوری کرنی ہو تو اس عمل کو فوراں سرو کر لینا بے سک اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا کر دے گا اس عمل کے طریقے کو آپ اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھئے گا اور اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو اور دوستوں اور رشتداروں کو فیس بک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا اب خواتین کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہن یہ عمل کر رہی ہے اور اگر حیث سے ہو جائے تو ان دنوں میں عمل نہ کرے لیکن پاک صاحب ہو جانے کے بعد آگے آپ نے جتنے دن عمل کیا تھا ان دنوں کی گنتی کرتے ہوئے عمل کے باقی دن مکمل کر سکتی ہے اب اگر کوئی اس عمل کو ہر دن کرنا چاہتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ اسے اللہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا یہ کوئی مسکل عمل بھی نہیں ہے بہت آسان سا عمل ہے اور یہ عمل کرنے میں بیچ سے پچیس منٹ لگتے ہیں پورے دن میں اپنے مقصد کے لیے اتنا وقت تو کوئی بھی نکال سکتا ہے حجر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہی سے کہ ہر امتی کے دل میں سوری یاسین ہو تو میں بھی آپ سے ارچ کرتا ہوں کہ اس عمل کو اپنے معامل میں سامل کر لینا آپ کو سوری یاسین کچھ ہی دنوں میں زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ پر اور آپ کے گھر میں بے سمار برکتوں کا نزول بھی ہوگا تو اگر اس عمل کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہر دن دینی معلومات اور وضائب پانا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کے جرے یہ جڑ سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمین اللہ حافظ